امریت پہاڑ کے جنگل میں ملے مانور کو گلام بنانے کے بعد آریمان تتھا نینہ کو جو جانکاری ملی تھی اس نے انہیں حیران کر کے رکھ دیا تھا مانور کی پوری بات سننے کے بعد آریمان نے پورس تتھا مانک دویپ کے سینکوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ کم لوگوں کے ساتھ بینہ کوئی خطرہ اٹھائے آگے بڑھ سکے اور ساتھ ہی اس جگہ کو اچھی طرح سے جانت سکے آریمان کے اس پرستاب پورس تو راضی ہو گیا تھا لیکن رنجیت کو اس سے کافی آپتی تھی رنجیت کی آپتیوں کو سننے کے بعد آریمان اس کی طرف جاتے ہوئے اس سے کہتا ہے تمہیں آگے جانا ہے نا تو شوق سے جاؤ لیکن تم باقیوں کو کیوں بھڑکا رہا ہو کیا یہ سینک ان دیتیوں کا سامنا کر پائیں گے تمہیں پتا بھی ہے آگے اور کتنے خطرناک دیتیوں سے ان کا سامنا ہوگا آریمان کے ان باتوں کا رنجیت پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اگر آگے اتنا ہی خطرہ ہے تو تم خود کیوں آگے بڑھنا چاہتے ہو تم بھی واپس لڑ جاؤ رنجیت کو آریمان سے یوں بحث کرتے ہوئے وہاں موجود سارے لوگ دیکھ رہے تھے اس کے ان سوالوں کو سن آریمان اس سے کہتا ہے مجھے یہاں کچھ آشتیوں کی جانکاری حاصل کرنی ہے اور اس امریت پہاڑ کو دیکھنا ہے بس اس لیے میں ہاں رکنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ میں تمہارے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دوں گا رنجیت سے اتنا کہنے کے بعد آریمان پورس کی طرف دیکھتا ہے اگر تمہیں میرے اوپر بھروسہ ہے پورس تو تم اپنے سینی کو اور نین کو لے کر واپس لڑ جاؤ باقی جس کو جہاں جانا ہے جانے دو آریمان کی باتوں کو سن پورس وہاں موجود انے گھرانوں کے پرتینیدیوں سے کہتا ہے آپ سبھی لوگ بھی جانتے ہیں اس امریت پہاڑ میں آگے جانا کتنا خطرناک ہے اگر آریمان بھی ہم سب سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لئے یہاں پر ایک دن بھی زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا مجھے آریمان پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ سچ بول رہا ہوگا اگر آگے بھی مانک دیپ کے پکش میں کچھ ہوتا ہے تو یہ ہمیں ضرور بتائیں گے اس لئے میرے حساب سے اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے پورس کی ان باتوں کو سن وہیں موجود ایک دوسرے گھرانے کا پرتینیدی اس سے کہتا ہے آپ کی بات پر ٹھیک ہے پورس جی لیکن ہم یہاں پر کچھ حاصل کرنے کے لئے آئے تھے اب ہم اسے حاصل کیے بینا یہاں سے واپس کیسے لوٹ سکتے ہیں اس شخص کی باتوں کو سن پورس کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بھی یہاں سے ہمارے ساتھ واپس جائیں گے انہیں سنگھانیا خاندان کے اس پویتر ستھان پر جا کر خود کی شکتیوں کو بڑھانے کا موقع دیا جائے گا اس لئے فیصلہ اب آپ کا ہے کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں میں اس کے لئے کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ اب آپ کو چننا ہے کہ آپ ویارت میں آگے جا کر اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں یا میرے ساتھ چل کر اپنی شکتیوں کو بڑھاتے ہیں سنگھانیا خاندان کے پویتر پوجہ ستھل پر موجود دیوی شکتیوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا سنگھانیا خاندان کے اس پویتر ستھل کی مانک دویپ میں کافی چرچہ تھی اور وہاں جا کر اپنی شکتیوں کو بڑھانے کا موقع ملنے کی بات سن کئی گھرانوں کا من بدل چکا تھا ان کے چہرے کے بدلتے ہاؤ بھاؤ کو دیکھتے ہوئے پورس ان سے آگے کہتا ہے ہم تھوڑی دیر میں واپس مانک دویپ جانے کے لئے نکل جائیں گے جو لوگ بھی میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں وہ تیاریاں شروع کر دے پورس کے اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہاں موجود لوگ ترنت واپس جانے کی تیاریوں میں جھوٹ جاتے ہیں رنجیت بھی اب آگے کچھ نہیں بولتا ہے اور چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے پورس کو اتنی چالاکی سے سب کو وہاں سے لے جانے کے لئے رازی کرتے دیکھ آریمان بھی اس سے کافی پرابیت تھا بہت خوب پورس تم نے میرے کہنے پر اتنا کیا اس بات کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا آریمان کی ان باتوں کو سن پورس اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں بس تمہاری باتوں پر اور میری نظروں کو مانک ٹویپ کے لوگوں کے سامنے جھکنے مد دینا پورس کی ان باتوں کو سن آریمان اس کے کندے پر ایسے ہاتھ رکھتا ہے جیسے وہ اسے بھروسہ دلارہ ہو ایک طرف پورس کے دوارہ کیے گئے وعدے کے بعد سب لوگ واپس لوٹنے کے لئے تیار ہو گئے تھے تو ادھر نیان کے لئے یہ سب کافی مشکل تھا دیدی کیا آپ یہ سب پہلے سے جانتی تھی کیا آپ پھر سے مجھے چھوڑ کر اور ہاریمان کے ساتھ جانے والی ہیں نیان کو اداس ہو کر یہ سوال کرتے ہوئے دیکھ نیانا بھی بھاوک ہونے لگی تھی جس کی تلاش ہاریمان کو ہے نا نین وہ تو ہمارا ہی ہے نا اور پھر ہاریمان بھی یہ سب آخر میرے لئے ہی کر رہا ہے نا اس لئے مجھے تو اس کے ساتھ آگے جانا ہی ہوگا تم اب اپنے پتا کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ نیانا کی ان باتوں کو سن نیان کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آگے تھے آپ ایک بار مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں اب میں آپ کو دوبارہ کہیں نہیں جانے دوں گا اگر آپ کو آگے جانا ہے نا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور اس سے مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے نیان کو یوں روتے دیکھ آنسو تو نیانا کی آنکھوں میں بھی آ رہے تھے لیکن وہ خود کو سمالتی ہے اور نیان کے آنسووں کو پوچھتے ہوئے اس سے کہتی ہے زندگی میں کبھی کبھی کچھ حاصل کرنے کے لئے ہمیں اپنوں سے بھی جدہ ہونا پڑتا ہے نیان اگر تم بھی ہمارے ساتھ آئے تو پھر میں کمزور پڑ جاؤں گی اور مجھے پریشان دیکھ آریمان بھی پریشان ہو جائے گا اس لیے سب کی حط میں یہی صحیح ہوگا نیان کی تم واپس لوٹ جاؤ نیانا نیان کو سمجھا رہی تھی لیکن وہ اس کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں تھا نہیں نہیں میں آپ کی ایک بھی بات نہیں سنوں گا میں آپ کے ساتھ آوں گا مطلب آپ کے ساتھ آوں گا بس میں اب آپ کو چھوڑ کر مانک دیپ واپس جائی نہیں سکتا ہوں نیان کو یوں زد کرتے دیکھ نیانا اسے ایک بار پھر سمجھاتی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے سوارت کے لئے ہم اپنے مقصد کو نہیں بھول سکتے ہیں نا بھائی مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ تم بھی اپنے مقصد کو ہی سب سے اوپر رکھتے ہوگے اگر ہمیں اپنا مقصد پورا کرنا ہے نا نیان تو تمہیں بھاوناؤں کے بدلے پرستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے ہم سبھی کے لئے ابھی یہی صحیح ہوگا کہ تم واپس سے لے جاؤ نیان نیانا کی باتوں کو سن رہا نیان بھی سمجھ رہا تھا اسے اب نیانا کو اکیلے ہی جانے دینا ہوگا اس کے بعد بھی اس کا دل اس کے لئے تیار نہیں ہو رہا تھا مجھے معاف کر دو دیدی لیکن میں ایک بار آپ کو کھونے کے بعد دوبارہ آپ سے دور ہو کر نہیں رہ سکتا ہوں بس یہی سوچ کر میرا دل نہیں مان رہا ہے نیان کی ان بھاوک باتوں کو سن نیانا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کہتی ہے یاد ہے نا محل میں میں تمہارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کر چلنا سکھاتی تھی اپنی انہی نننی نننی انگلیوں سے میرا ہاتھ پکڑ کر تم میرے پیچھے پیچھے پورا محل گھما کرتے تھے میرا وشواس کرو نا نیان تم سے دور ہونے کا اور ان نننی انگلیوں کو چھوڑنے کا دکھ مجھے تم سے کہیں زیادہ ہے لیکن ابھی ہم رشتوں کے جس کرز کے تلے دبے ہیں نا ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہونا ہی ہوگا میری باتوں کو سمجھو بھائی تمہارے اس طرح بھاوک ہونا مجھے بھی کمزور کر رہا ہے نیانا کی ان باتوں کو سن نیان اپنے آنسوں کو پوچھتے ہوئے اس سے کہتا ہے نہیں دیدی میں آپ کو کمزور نہیں ہونے دوں گا جب یہاں سے اکیلے جانا ہی نیتی میں لکھا ہے تو آپ جائیے لیکن میری باتوں کو آپ یاد رکھئے گا میں مانک دیپ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور ان پہاڑوں سے نیچے آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہوگا نین کی باتوں کو سن نینہ اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہتی ہے تم سے ملنے آنگی اب اپنے ان آسوں کو ساف کرو اور مجھے ہستے ہوئے ویدہ کرو نینہ کی ان باتوں کو سن نین اپنے آسوں کو ساف کرتا ہے اور اس سے ہستے ہوئے کہتا ہے میں رو نہیں رہا ہوں دیدی نینہ کی ان باتوں کو سن نینہ مسکرا رہی تھی اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ فیر رہی تھی تب ہی نینہ کی نظر اس دیت ششک پر پڑتی ہے اور وہ نینہ سے کہتا ہے آپ لوگوں نے اس دیت ششک کو اس طرح جنزیروں میں قید کر کے کیوں رکھا ہے دیدی آخر آپ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں نینہ کا یہ سوال سن نینہ بھی اس دیت ششک کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے اسے میں نے اپنا غلام بنا لیا ہے اور اسے نیا نام بھی دیا ہے آپ سے ہم اسے گبر کے نام سے جانیں گے ویسے یہ کافی اچھلکود کر رہا تھا اس لئے ہم اسے جنزیروں میں قید کرنا پڑا نینہ جان چکی تھی کہ وہ کوئی دیت ششک نہیں بلکہ مانور ہے اس وجہ سے اسے اسے اس کو دیت ششک کہنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اس نے اسے ایک نیا نام دے دیا تھا گبر نینہ سے اپنا یہ نام سن گبر اس کی طرف دیکھتا ہے یہ کیسا نام ہے گبر ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی جنگلی لٹے رہا ہوں ان لوگوں نے تو میرا مزاک بنا کر رکھتی ہے میں انہیں نہیں چھوڑوں گا یہی سوچتا ہوا گبر اپنی بڑی بڑی آنکھیں کر کے نینہ تتھا نینہ کی طرف دیکھ رہا تھا نینہ سے گبر کے بارے میں سن نینہ اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے اچھا نام رکھا ہے دیدی پیسے دیدی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں سے آگے کون کون جا رہا ہے مطلب اب صرف آپ اور آریمان ہی آگے جا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی جائے گا نینہ کے اس سوال کو سن نینہ آریمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتی ہے دیکھو اب آریمان کسے کسے ساتھ لے جا رہا ہے ایسا لگتو رہا ہے وہ اس وقت اپنے دل سے اس بارے میں ہی باتیں کر رہا ہے نینہ کا ایسا سوچنا بلکل صحیح تھا پیشاچ وید چیتنی تتھا وہاں موجود اگنی یدھاؤں کے ساتھ کھڑا آریمان ان سے اس مدے پر کافی سنجیدگی کے ساتھ چرچہ کر رہا تھا تم سب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اچھائی کے ساتھ ساتھ آگے خطرہ بھی بڑھتا جائے گا اس لئے تم لوگ واپس لوٹ جاؤ تم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالنا چاہ رہے ہو آریمان کی ان باتوں کو سن چیتن نے اس سے تورنت ہی کہتا ہے نہیں آریمان میں تو یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا آپ نے مجھے اپنی تتھا نینہ جی کے سیوہ کے شرط پر ٹھیک کیا تھا مجھے وہ تو پورا کرنا ہی ہے ساتھی مجھے آدھی بہو سے کیا وعدہ بھی نبھانا ہے چیتن نے کی ان بات کو سن آریمان اس سے کہتا ہے میں آشدی لے کر آؤں گا چیتن آگے راستے میں کافی خطرے آنے والے ہیں میرے بھائی تم اب اس طرح سے زد مت کرو آخر تم ان دیتیوں کا سامنا کیسے کروگے چیتن کی سرکشہ کو لے کر آریمان جتنا چنتیت تھا آریمان کے ساتھ آگے جانے کی چیتن کے زد اس سے کافی زیادہ بڑی تھی چاہے جو بھی ہو جائے آریمان میں آپ کے ساتھ چل کر خود آشدی لے کر آئے بھی نا یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤں گا رہی دیتیوں سے یدی کی بات تو جو لڑکا اتنی کم عمر میں اپنے بیتر دیوہ سور کا واس ہونے کے بعد بھی زندہ بچ سکتا ہے وہ کسی بھی پرستیتی میں زندہ رہ سکتا ہے اس لئے اب آپ یا تو مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے چلیے یا مجھے مار دیجئے چیتن نے کی ان باتوں کو سن آریمان پشاچ وید کی طرف دیکھتا ہے یہ تو نہیں مان رہا ہے پشاچ وید لیکن تم میرے ساتھ کیوں آگے تم تو واپس جائی سکتے ہو نا آریمان کی باتوں کو سن پشاچ وید اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے تم دو اور یہ آدھا یدہ مل کر وہ دیتیوں کا کتنا سامنا کروگے تمہیں آگے عوشتی تتھا ید دونوں کے لیے میری ضرورت پڑ سکتی ہے اس لئے میں تمہارے ساتھی چل رہا ہوں پشاچ وید نے آریمان سے جو کہا تھا وہی بات وہی کھڑے اگنی یدہ بھی دوراتے ہیں ان کی باتوں کو سننے کے بعد آریمان اب پرانے دل کے ساتھ ہی آگے بڑھنے کا نیرنے کرتا ہے اور وہ اس کی جانکاری نینا کو بھی دیتا ہے آریمان کی باتوں کو سننے کے بعد نینا بھی اس کے ساتھ آگے جانے کے لیے تیار تھی اُدھر پورس تتھا اس کے ساتھ آئے مانک دیپ کے انگھرانوں کے پرتینی دھی تتھا سینک بھی واپس جانے کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے تھے کل تک جو ستھان دیتیوں اور مانک دیپ کی سینہ کے بیچ یدھ کا گواہ بن چکا تھا وہ اب کھالی ہونے کے لیے تیار تھا وہاں پر لگائے گئے سوی شیویر بھی اُخھاڑے جا چکے تھے آریمان اب اپنے دل کے ساتھ امریت پہاڑ کی ساتھ چھوٹیوں میں سے دوسری چھوٹی کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو ادھر پورس اپنی سینہ کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا واپس جانے کے لیے نکلتے وقت پورس آریمان سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے خود کو تتھا اب اپنے دل کو سرکشت رکھنا آریمان میں مانک دیپ میں تمہارا انتظار کروں گا پورس کی باتوں کو سن آریمان بھی اس سے واپس لوٹنے کا وعدہ کرتا ہے ادھر نیان تتھا نیانا کے لیے اس طرح سے جدہ ہونا کافی کٹھن تھا وہ باقی لوگوں کے سامنے اپنی بھاوناوں کو تو نہیں دکھا رہے تھے لیکن ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں بھار آئی تھی کیا اس بار جدہ ہونے کے بعد دوبارہ پھر سے مل سکیں گے وے دونوں بھائی بہن کیا آریمان تتھا نیانا کو مل جائے گا برمی انتر یا پھر سے یہ ثابت ہوگا ان کا برم